خلندانہ سٹیٹ حج کامیٹی نے ویڈیو کال کے ذریعے سعودی عرب میں گئے سبھی اکتالیس خادموں سے بات چیت کی کامیٹی نے خادموں سے بات کرتے ہوئے ریاست سے گئے تمام آسمین حج کے حالات معلوم کی ہے اس کے علاوہ خادموں کو آسمین حج کا خیال رکھنے کی ہداہ دی گئے ہیں آپ کو بتا دے کہ حج کے سفر کے دوران اب تک ایک حاجی کی موت ہو چکی ہے اور ایک کی حالت کافی سیریس ہے قبل ذکر ہے کہ گیارہزار لوگ اس مرتبہ حج کو گئے ہیں آپ حضرات نے دیکھا کہ ابھی زوم میٹنگ تمام خادم الحجاز سے لی جا رہی تھی جس میں ہمارے ایزیوٹی آفیسر لیافت حسین صاحب درفان صاحب اور لائچ صاحب ممبر اور مجید صاحب ممبر اور آپ تمام حضرات کے سامنے ڈائریکٹ زوم میٹنگ چل رہی تھی آپ نے دیکھا کہ تمام خادم الحجاز نے سعودی حکومت کی انتظامات کے تعلق سے سنٹر حج کمیٹی کی انتظامات کے تعلق سے الحمدللہ بہت اچھا چل رہا ہے اور تمام آزمین اور تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کو یہ خاص اعزاز حاصل ہے کہ تقریباً سترہ اسٹیٹ کے لوگ تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے پاس سے دے ہیں الحمدللہ صاحب قریہ آفیس ہر سال حاجیوں کو واتس اپ کے ذریعے انسٹا کے ذریعے بات کی جاتی تھی لیکن اس بار اور پہلی بار زوم کے ذریعے بات کی گئی آج میٹنگ کا خلاصہ یہ ہے کہ اب سبھی حاجیوں کو پوری طریقے سے خدمت مل رہی ہے خاتم الحجہ کی فورٹی ون خاتم الحجہ یہ خاتم الحجہ ہوتا کون ہے یہ خاتم الحجہ گورنمنٹ ایمپلائیز ہوتے ہیں ہیلڈ ڈپارٹمنٹ کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اور اس میں آئی ایر ایس بھی موجود ہے تاکہ ان کو کوئی پرابلم ہو ان کو کوڈنیٹ کریں گے آئی ایر ایس تمام خاتم الحجہ سے آج جو بات ہوئی انہیں کہا سبھی لوگ ٹھیک ہیں سبھی لوگوں کو برابر خدمت کی جارہی ہے انہیں کوئی مشکلوں کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا ہے کیامرمنٹ کے ساتھ میں میرمیجی علی باقری سلام ٹی وی حیدر آباد